موسیقی خبر بیتیا سے ہے جہاں ماننیہ منتری ادیوگ بیہار شریف سید سینواز حسین نے کہا کہ پسچم چمپانر جلے کو ٹیک سٹائل کا حب بنانے کی اپر سنبھاونا ہے جلے کی چنپٹیا سٹارٹ اپ زون کو شیگر ہی ٹیک سٹائل ہب بنایا جائے گا ساتھ ہی کمار باغ انڈسٹریل ایریا کے ٹیک سٹائل پارک کا نرمال بھی کرایا جائے گا چنپٹیا سٹارٹ اپ زون میں آیوجت ادیوگ بیباگ کی یوچناوں کی سمکشہ بیٹھک میں بول رہے تھے انہوں نے کہا کہ بیتیاں موڈل کی کیا تھی دیش بھی دیش میں پہنچ چکی ہے اب یہ بیہار موڈل بن چکا ہے بیتیاں موڈل کی ترچ پر بیہار کے انجلوں میں بھی کارے کرایا جا رہا ہے جن جلوں میں اب تک اس دیشہ میں کارے نہیں کرایا گیا وہاں ابیلمب کارے کرایا جائے گا مانیہ منتری ادیوگ نے کہا کہ بیہار سرکار ٹیک سٹائل ایوم لیدر پالیسی پر تیجی سے کارے کر رہی ہے شیگری اسے انتین روپ دینے کا پریاس کیا جائے گا اس پالیسی میں لاغو ہو جانے کے اپرانت لگ بک سات ہزار کروڑ روپے کی راشی ٹیک سٹائل ایوم لیدر ادیوگ کو وکسٹ کرنے کے لیے مل جائے گی اکتو پالیسی ایک گیم چینجر ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ بیتیاں موڈل کو وکسٹ کرانے میں جلہ پرشاشن ایوم بستانی چنپرتینیدھی گڑ کی سیارین بھومی کا رہے گی جلے کے انشیطر میں بھی چنپرتیا سٹارٹ اپ زون کی طرح زون بنانے کی دشا میں جلہ پرشاشن ایوم ادیو بھومی بھوم کارے کر رہے ہیں انہوں نے مانویہ جنپرتینیدھی گڑ ایوم جلہ پرشاشن تھے جلے کے انشیطر میں اس طلو پر چنھیت کر کے کہا کہا کہ جہاں چنپرتیا سٹارٹ اپ زون کی طرح سے زون کا نرمار کرایا جا سکے اس افسر پر سورت کے ویفسائی شری رمیش بھائی دھمولیا ایفن ویڈیو کانفرنسی کے مادیم سے دلی کے انہے جگہوں سے جڑے شری رام اگروال سعید انہے ویفسائیوں سے مانیم منتری نے فیڈبیک پراب تک کیا تتہ کہا کہ بیہار سرکار ادیوگوں کو بڑھاوا دینی کے لیے ہر سمبھ پریاست کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ دیش کے انہی راجیوں کی تلنا میں بیہار سرکار ادیوگوں کو کافی ریایت ویدہ اور مہیا کرائے گی مانی منتری دوارہ بیہار سرکار کی اتیانتی ماتوا کانسی یوجنا ادیوگ یوجنا مہیلہ ادیوگ یوجنا کے بارے میں وستارپور وقت جانکاری دی گئی تتہ کہا گیا کہ اس یوجنا کے تحت پاتھر لابکوں کے وہ ہر حال میں لاب پہنچایا جائے گا کسی بھی صورت میں گڑھ بڑی نہیں ہونے دی جائے گی شریبریجیس مہیروترا اپرمو کے سچیب ادیوگ ویبھاگ بیہار نے کہا کہ سٹارٹ اپ زون میں اپنا ادیوگ سنچالت کرنے والے ادیامیوں کو سٹارٹ اپ زون میں مشین راو میٹیریل مانگنے پڑنے میٹیریل اور باہر بھیجنے ہیتو ادھیک ترم دس لاکھ روپے تک کی آرتک ساہیتہ ادیوگ ویبھاگ دوارہ دی جاری ہے اس کا لاب لینے کے لیے جلہ ادیوگ کیندر کو آویدن سمرپت کریں اس افسر پر مانینے سانسر شری سنجے جیسوال مانینے راچی سبا سانسر شری ستیز چندر دو میں مانینے ویدھائی شری رام سنگھ مانینے ویدھائی کاش ریمتی رشمی مان نے جلہ ادیوگ کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنے اپنے سجھاو کو افغط کروایا سمکشات میں بیٹر کی شروعات میں جلہ دکاری پسچیم چپارار بیتیا شری کندن کمار دوارہ سٹارٹ اپ زون کی شروعات کو لے کر اب تک کی جننے کی جانکاری مانینے منتری سعیت انیمانیے جنپتینی دیگر کو وستار پور وقت دی گئی انہوں نے کہا کہ جلہ نورتن یوجنا انترگر چندپٹیا سٹارٹ اپ زون کو وکسک کرنے میں جلہ پرشاشن کی پوری ٹیم سمرنویت پریاس کر رہی ہے تتہہ جلے کے انشیتروں میں یتھا رام نگر تتہہ خرنا ٹان میں شیگر ہی انسٹارٹ اپ زون فنکشنل کرانے کی دشا میں تیجی سے کارے کیا چا رہا ہے تدو پرانت مانینے منتری ایمان مانینے جنپتینی دیگر دوارہ سٹارٹ اپ زون میں سنچالی سبھی ادیوگوں کا باری باری سے موائنہ کیا گیا تتہہ دمیوں سے فیڈبیک لیتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی اس افسر پر مانینے منتری بیہار سرکاہ شریمتی رینو دیوی مانینے منتری پریٹن منتری بیبھاگ شرینایر ساہ مانینے بیدھائیق شریعومکان سنگھ سعید پنکج کمار دکشت ندیشک ادیوگ ویبھاگ بیہار اوپر وکاس آیوکت انیل کمار اپرسا مہارتہ نمدیکی شورسہ سعید ان ادھکاری و جنپتینی دیگر اوپستیت رہے آرنائن بھارت کے لیے ابھیناس کشوہا کے ریپورٹ بیتیا بیہار سیاسٹی پنچائی چناؤں کے دوسرے چرد میں سماپ تو ہوتی بھاگلپور گوری ڈی پرکن میں ساتے چرد میں پندرہ نومبر کو ہونے والے پنچائی چناؤں کی قوایت تیج ہو گئی ہے اسی کرم میں بھاگلپور گورا ڈی پرکن میں مورہن زمین پنچائیت کے بھاوی پرتیاشی ویجے کمار کشوہا پنچائیت میں ہوئے برسٹا چار کے خلاف میدان میں اترنے کی بات کئی مورہن زمین پنچائیت کے بھاوی مکیہ پرتیاشی ویجے کمار کشوہا نے کہا کہ مرحن زمین پنچائت میں آئے دن ہو رہی برسٹا چار کے خلاف جنتہ کے بیچ آئیں گے اور بطور پتیاشی کشوہا نے کہا کہ تریسطری پنچائت چناؤ کے ساتھ میں چرنڈ میں پندرہ نومبر کو گواری ڈی پرکن کے مرحن زمین میں ہونے والے پنچائت چناؤں جنتہ سے اپیل کریں گے کہ چناؤ کے دوران وعدہ خلافی کرنے والے وہ برسٹا چاری پرتیندی سے جنتہ دور رہ کر پنچائت میں برسٹا چار ہی برسٹا چار ہے سکول سے سڑک تک کی سمسیا ہی سمسیا ہے ویغت پانچ ورسوں میں جنتہ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے آئیے سنتے ہیں مرحن جیمین پنچائت کے بھاوی مکیا ویجے کمار کشوہا کی زبانی انہوں نے کیا تریسطری چناؤ میں ہمارا مدہ ہے کہ برسٹا چار کو میٹانا ہے اور برسٹا چار چرم سیمہ پر پہنچ چکا ہے اور میرا لگاتار 1978 سے اب تک میں برسٹا چار کو میٹانے کے لئے تطپر ہوں میری عمر ابھی شاسر برس ہے پھر بھی ہم نے اپنے سٹیمنہ کو دیکھتے ہوئے میں نے چاہا ہے کہ ہم اپنے پنچائت کو مرحن جن پنچائت کو ایک صحیح راستہ اور صحیح دشا دینے کا کام ہم کریں گے اور اسی عمید سے ہم چناؤ میں آئے ہیں میرا مدہ ہے کہ جو بھی برسٹا چار میں اندرہ آباس یوجنہ ہو چاہے بردہ پینسن یوجنہ ہو من رے گا یوجنہ ہو جو ہو رہا ہے سارے مدہوں میں سارے یوجنہوں میں میں کھرا اترنا چاہتا ہوں میں پہلے بھی ترہستہ پنچائت چناؤں میں دو ہزار میں میں پنچائت سمیتی تھا اور سرپچک گاؤں کی جنتہ ساتو ٹولی کی جنتہ نے مجھے سرائیا تھا اور اس میں بھی میں نے بردہ پینسن یوجنہ ہریجنہ کے لیے ٹھیلہ رکسہ یوجنہ تھا ان کو بھی میں نے لابکوں کو دیا تھا جس میں کہ میں نے ایک بھی روپیہ نہیں لیا اور نہیں لیا ہے تو پناہ یہ جو جو میں نے آیا ہوں مکھیاپت کا مدوار ہوا ہوں میں چاہوں گا کہ جس طرح سے میں ترہستہ پنچائت چناؤں میں پنچائت سمیتی میں کھرا اترنے کا کام کیا تھا میں اسی طرح سے مکھیاپت پر رہتے ہوئے اگر مجھے ہاتھ میں طاقت اگر میں سممانت مکھیا کے روپ میں آؤں گا تو نلسط روپ سے کہیں بھی کسی بھی یوجنہ میں کسی بھی بیچولیا کو آنے کا جرد نہیں پڑے گا اور میں نہیں آنے دوں گا کام ایک نمبر کا ہوگا اور ہوگا میری یہی کلپنا ہے اور اسی کلپنا کے ساتھ میں چناؤں میں آیا ہوں آر نائن بھارت کے لیے اربین کمار کی ریپورٹ بھاگلپور موسیقی